موسیقی 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 ایسے ایسا ماجی تطور کو سیدھے سوٹ کرنے کا دیش جاری کرنا چاہیے یقیناً اس کے نتیجے فلپینس کی طرح ہی سکار اتمک ملے گے تبلی کی جماعت کی کرتوط پر جو ماتھا پیٹا جا رہا ہے وہ ایک طرح سے سرکار کی ادارتہ کا پرینام ہے یا پھر سرکار ویپکس کے پینے بیاروں سے ڈر کر سخت قدم نہیں اٹھا پائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیش میں 42% سنکرمیت تبلی کی جماعت کے جیادی ہیں پچھلے ہفتے سنکرمیتوں کا آکڑا 1312 تھا اور 17 موتیں ہوئی تھی اب وہ 3915 پر پہنچ گیا ہے اور 125 کے لگ بھگ جانوں کی چھتی ہوئی ہے سنتوز کی بات یہ ہے کہ مرنے والوں میں 90 سے زیادہ اچھل کود کرنے والے توپی باج ہیں یعنی جس بیماری کو جیاد کا اتیار بنا کر یہ بھارت کو مٹانے چلے تھے وہ انہیں یا ان کے رشتدار کوئی پونگی بجا رہی ہے پاکستان میں 41,000 سے زیادہ جماعتیوں کے سنکرمیت ہونے کی سمبھاونا ہے تو بھارت میں یہ 9,000 کے لگ بھگ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تورکی میں انہی ٹوپی باجوں نے سب سے زیادہ کیر برپایا ہے جہاں 645 موتیں ہو چکی ہیں اب اگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس بیماری کے پرسار میں کسی سمودھائی کو نئے گھشیٹے تو وہ لگے ہاتھی ہے بھی بتائے کہ اس روک کو دنیا میں گتی دینے والے کون ہیں بھارت میں 6 دن میں 3 گونے معاملے کیسے ہو گئی پاکستان ملیشیا بنگلہ دیش اور تورکی میں ایک دم سے سنکرمن کی بارڈ کیسے آ گئی جبکن ٹوپی باجوں پر روک لگانے کا سعودی روپ کا بڑا فائدہ ہوا ہے جس کے بعد وہاں انہی دیشوں کا انپات میں سنکرمن نہیں بڑھ پایا یا تو مسلم دیشوں کا لیڈر بننے والا پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ تبلی کی جماعت کی وجہ سے پاکستان میں 6 گونہ تیجی سے کیس بڑھے ہیں کھیل رہے ہیں آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آگو آپ سے شگر بیٹ ہوگی تب تک کے لیے انمتی دیجئے جائے جوان جائے کے ساتھ جائے ہند وند واترم